اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم گلام مسور صابری المخدوم دوا خانہ ہون نمبر 03009655265 ایک بار پھر شفال مخدوم کے چینل پر حاضر خدمت ہیں آج جو ہم آپ کو چیز بتانے جا رہے ہیں یہ پس کے لئے لاجواب ترین چیز ہے کتنی بھی دوائیاں آپ نے بنائی ہوں گی جو کچھ بھی آپ نے کیا ہوگا جو اس کا ازلٹ ہوگا اس سے اس کا سوگنا زیادہ ازلٹ ہوگا یہ آپ کو میں سارا طریقہ کر بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں پھٹکڑی کا پانی ٹھیک ہے یہ اس کی گولیاں اور پھٹکڑی کا پانی اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ 21 دن میں پاس بلکل کلیر ہو جاتی ہے کندہ کیا ہے آپ نے یہ ریٹہ لے لینا ہے ریٹھے کے اندر والا بیج نہیں نکالنا ہے اندر والی گولی نہیں نکالنا ہے اس کے اندر آپ نے یہ نیلہ تھوٹا بڑھ دینا ہے کپر سلفیٹ ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے برا وہ کالی گری اندر ہی رہنے دینی ہے یہ دیکھیں چیک کریں کالی گری اندر ہی رہنے دینی ہے اس کے سیڈوں پہ آپ نے نیلہ تھوٹا بڑھ دینا ہے اس کو بڑھتے جانا ہے اس طرح کجی میں رکھتے جانا ہے اس طرح ساری کجی بڑھ دینا ہے ٹھیک ہے دبارہ پھر نوٹ فرمالیں نیلہ تھوٹا بڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کجی میں ترتیب سا رکھتے جانا ہے جب ایک پاؤ وہ ہو تقریباً سو گرام نیلہ تھوٹا اس کے اندر آئے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو جی میں بڑھ کے اس کو گل حکمت کا دینا ہے اچھی طرح اس کے بعد اس کو آٹھ کلو اپلوں کی آگ دے دنی ہے اوپن گڑے میں نہیں آٹھ کلو اپلوں کی آگ دے دنی ہے اس کے بعد جو کچھ بھی نکلے بیچ میں گری بیچ میں ہر چیز جو کچھ بھی نکلے اس کو کھل کر لینا ہے کھل کرنے کے بعد اس میں آپ نے چار چیزیں وہ ڈال لی ہیں روحے توتیا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے ڈال لی ہیں جو دمائیں تیسے نمبر پہ آپ نے ڈال لی اس میں جو ہم دیار کرتے ہیں نیلہ پھڑکڑی والا وہ اور چوتھے نمبر پہ ڈال لی ہیں پنیر ڈوڈی ٹھیک ہے بیس بیس گرام ڈال لی ہیں بیس گرام یہ سفوگ لینا ہے اس کی گولیاں بنانے نہیں ہیں اور پھڑکڑی کے پانی کے ساتھ پھڑکڑی کو کھل کر لینا ہے اس کو ایک طولہ وہ ہو اور ایک بوتل گلاب کے ارکی ہو اس میں ڈال کے مکس کر لینا ہے اس کے پانی کے ساتھ دینی ہے مریض کو انشاءاللہ پاس اس کی اگر پچیس سے تیس ہو میں نے سو دک پاس تھی جو جن کی کونٹنگ یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے بنائی ہیں جو کہتے ہیں سمل فار زہر ہے نقصان کرتا ہے کوئی نقصان نہیں کرتا ہم شد کر کے بناتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی یہ مستاذ محترم حکیم غلام حصور صابری صاحب کا یہ جو نسخہ ہے جی ریٹھے اور لینے تلتے والا جو پس پہ کام کرتا جی بہترین ناجواب یہ اس کی پیاری چھریس کو آگ دی جا رہی ہے جی موسیقی یہ نکلا ہے اس کو ہم نے سارے کو کھر لے کرنا ہے یہ نہیں کہ اس میں سے نیلا برامت کر کے اس کو سارے سے ریٹھے کو گلی کو ہر چیز کو ہم نے کھر لے کرنا ہے اس کے بعد اس کی ڈیٹھ چاول سے دو چاول خراک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس پہ پاس پہ کام تو کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ بواسیر پر بغندر پر اور مراز خبیصہ پر بڑا لاجواب کام کرتا ہے جیسے جیسے آپ کی اکل کے مطابق آپ چلائی جائیں گے یہ چلے گا بڑی لاجواب باکرنڈر کے تیار ہوا ہے اللہ کا شکر ہے زبدست نکلا ہے اور یہ ہے کہ آپ نے اس کو مقدار آپ نے تعین کرنی ہے کہ مریض کی نویت کا مطابق مقدار کیا ہے شکر اللہ کا آپ کو پتا ہے ہم یہ ہے کہ ایزو سپرمیا کے لیے بھی جو جس کو پس کنٹرول کرنے کے واری کوسیر کے لیے دیتے ہیں تو یہ دیتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو قوت کے لیے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دیتے ہیں دعا میں جا رکھنا حکیم قلام مسعود سابری المقدوم دعا خانہ سمنا بات خیصلہ بات